میرے یوٹیوب پر ایسٹو نیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا شکریہ جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں آج بات کریں گے جولائی مہینے کے راشی فلکی اور شروعات ہوگی میش راشی کے جاتکوں سے میش راشی کے جاتکوں کے لیے جولائی کا مہینہ کیسا رہے گا کرم کے لحاظ سے جوب کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے آپ کی آئے کے لحاظ سے آپ کے ریلیشنشپ کے لحاظ سے آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے اور آپ کی سٹڈی کے لحاظ سے اس سب پہ چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کی کنڈلی میں ایک جولائی کے دن گرہوں کی استطیق کیا ہے آگے گوچر کس طریقے سے ہوگا کیونکہ چار گرہوں نے راشی پروڑتن کرنا ہے اس کا اثر آپ کے اوپر کیا آئے گا سارا کچھ بتائیں گے سب سے پہلے شروعات کریں گے ایک جولائی کے دن کے چارٹ کی گروہ اور راہو آپ کی کنڈلی میں چندرمہ کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں سورے تیسرے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں بدھ تیسرے بھاو میں ہے سورے کا گوچر اچھا ہے تیسرے بھاو میں سورے شبفل دیتے ہیں بدھ کا گوچر اچھا نہیں ہے منگل اور شکر چوتھے بھاو میں ہے اور کیتتو سپتم بھاو میں ہے شکر کا گوچر اچھا ہے منگل کا گوچر اچھا نہیں ہے راہو گرو کا بھی گوچر لگر میں اچھا نہیں ہوتا چندرما ایک جولائی کے دن آپ کی کنڈلی میں اشٹم میں رہیں گے یہ گوچر اچھا نہیں ہے شنی گیارویں بھا میں رہیں گے شنی کا گوچر شب ہے آپ بتائیں گے کہ یہاں پر پروتن کیسے کیسے ہوگا یہاں پر منگل جو ہے وہ راشی پروتن کر جائیں گے ایک جولائی کے دن آپ کی کنڈلی میں منگل یہاں پر ہوں گے یہ رفلی میڈ نائٹ کے آس پاس پر ورتن ہو رہا ہے اور منگل پنچم بھا میں آ جائیں گے اب منگل کا پنچم میں آنا چوتھے کے مقابلے تھوڑا سا بیٹر ہو گیا حالانکہ لگن کنڈلی یادی نیٹیو چارٹ ہوتا تو منگل کی پوزیشن بہت اچھی ہو جاتی کیونکہ لگنیش پنچم میں چلا جاتا لیکن گوچر میں چونکہ منگل شب فل نہیں کرتے پنچم میں تو یہ اشب ہی رہیں گے حالانکہ اپنی نیچ وستہ سے تھوڑا سے بیٹر ہو جائیں گے اور اپنے مطر سورے کی راشی میں گوچر کرنا شروع کریں گے اس کے بعد جو راشی پروتن ہو رہا ہے وہ شکر کا ہوگا شکر یہاں سے راشی بدلیں گے ساتھ چلائی کو شکر چوتھے بھا میں بھی شب گوچر میں ہے شکر پنچم میں بھی شب گوچر میں رہیں گے تو یہاں پر دو گرائے راشی پروتن کر جائیں گے پہلے ایک ہفتے کے اندر ہی اس کے بعد بدھ کا راشی پروتن ہوگا بدھ شب گوچر میں نہیں ہے بدھ کریں گے آٹھ جلائی کو راشی پروتن یہ آئیں گے چوتھے بھا میں بدھ آپ کے لئے شب گوچر میں ہو جائیں گے اس کے بعد سورے کا راشی پروتن ہوگا سورے شب گوچر میں ہے سورے سترہ جلائی کو راشی پروتن کریں گے اور کرک راشی میں آ جائیں گے یہ کرک راشی جو ہے وہ چندرمہ کی راشی ہے جو سورے کے مطر ہے حالانکہ سورے کا گوچر چوتھے بھاو میں شب نہیں ہوتا تو یہ شب گوچر میں نہیں رہیں گے کلم لاکر شکر منگل شب گوچر میں رہیں گے شنی آپ کا شب گوچر میں ہی چلتا رہے گا باقی گرہ آپ کے لیے شب گوچر میں نہیں رہیں گے سترہ تک سورے بھی شب گوچر میں رہیں گے اب اس کا وشلیشن کریں گے کہ یہ کیسے ہوگا اس کا کیار زلٹ نکلے گا تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کرم کی یعنی آپ کے پروفیشن کی جوب کی آئے کی اور آپ کے کاروبار کی کیونکہ اسی سے سارا کچھ چلتا ہے تو اس بھاو کے سوامی کون ہے شنی اور شنی کہاں پر ہے شب گوچر میں گیارویں بھاو میں اب شنی وکری بھی ہو چکے ہیں سترہ جون سے شنی وکری چل رہے ہیں میش راشی کے وہ جاتک جن کی کنلی میں شنی وکری ہیں ان کو سڈنلی اچھے ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے اچھے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ شنی شب گوچر میں ہے آپ کو سڈنلی کرم سے سمندت اور آئے سے سمندت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں پر پروموشن لٹکا ہوا ہے تو اچانک سے پروموشن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک سے کہیں نہ کہیں فنانشل گین مل جائیں کیونکہ شنی آئے والے ستان میں ہے اور یہ ستان شنی کا مول ترکونڈاچی ہے جہاں پر شنی اسمیں وراجمان ہے تو کرم کے سوامی کرم بھاو کے سوامی شنی کرم کے کارک شنی اور شنی جو ہیں وہ گیاروے مہاب میں اس کے اوپر گروہ حالاکی لگر میں شب گوچر میں نہیں ہوتے لیکن گروہ کی دشتی میشہ شب ہوتی ہے یہ نائندھ بھاو کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو نائندھ بھاو کیا ہے آپ کا بھاگے سان تو آپ کو بھاگے کا بھی ساتھ ملے گا کرم کے معاملے میں آئے کے معاملے میں آپ نشطی طور پر جولائی مہینے میں لکی رہیں گے کریئر کے کارک گرہ سورے حالاکی شب گوچر میں نہیں ہے لیکن کریئر والے بھاو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طریقے سے اچھا ہو جائے گا اب بات کریں گے آپ کا رلیشنشپ کیسا رہے گا تو رلیشنشپ کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے خاص طور پر جو میریڈ کپل ہے یہاں پر یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کی کونڈلی میں جو سبتم بھاو ہے اس کا سوامی بنتا ہے شکر اب شکر چلا گیا منگل کے ساتھ منگل جو مردی ہو جائے وہ پاپ گرہ ہے شکر جو ہے وہ رمینس کا کارک گیا ہے منگل جھگڑے کا کارک گیا ہے دونوں ہی opposite جو ہے اس کے کارکٹر تو دونوں کے opposite ہیں ایک تو یہ ہو گیا وہ پنچم میں چلا گیا اوپر سے اس کے اوپر رہو کی درشتی بھی ہے یعنی کی شکر دو پاپ گرہوں سے پیڑیت ہو گیا تو میریج کا کارک گرہ اور میریج کے بھاو کا سوامی گرہ دو پاپ گرہوں سے پیڑیت اور کہتو یہاں پر اور لڑی ویراجمان ہے شنی بھی دیکھ رہے ہیں شکر کو یہاں پر دیکھئے شنی بھی دیکھ رہے ہیں تو شکر جو شادی والے بھاو کا سوامی ہے اور شادی کا کارک گرہ بھی ہے رمینس کا کارک گرہ بھی ہے وہ چلا گیا منگل کے ساتھ رہو اور شنی دونوں کی درشتی منگل جھگڑے کا کارک رہو اور شنی سیپریشن کے کارک تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ریلیشنشپ میں کہیں نہ کہیں کنفلکٹ پیدا ہو جائے جولائی مہینے کے دوران تو اس کو آوائیڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یدی کوئی ایسی سٹی آتی ہے ایک میں یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں گا تو اس کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کریے جب بھی یہ تو یہ راشیفل سے تھوڑی سی الگ چیز ہوگی جب بھی کسی کے ساتھ کنفلکٹ ہوتا ہے تو چندرمہ کا مومنٹ رفلی 54 آورز کا ہوتا ہے کسی بھی راشی میں چاہے آپ کی کنلی میں چاہے کسی سامنے والے کی کنلی میں ہو سکتا ہے کہ کنفلکٹ کے سمیں آپ کا چندرمہ یا تو شب نہیں چلنا یا سامنے والے کا شب نہیں چلنا تو کوشش کریے کہ 54 آورز کے لیے اس ستھیتی کو آوائیڈ کر دیجئے یدی آپ 54 آورز کے بعد کسی سے بات کریں گے جس کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ ہوا ہے وہ سامنے والے کا مائنڈ بھی چین اوڈ ہے گا آپ کا بھی چین اوڈ ہے گا یہ ایک چیز ہے جو کسی بھی معاملے میں کام آ سکتی ہے یہ صرف میریڈ کپلوں کپلز کے لیے نہیں ہے یہ کسی بھی ریلیشنشپ میں کسی بھی وقتی کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ ہوتا ہے تو 54 آورز اس کو آوائیڈ کر دیجئے یہ چیز آپ کو بہت کام آئے گی تو یہاں پر آپ کو آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ گروہ چندرمہ کے اوپر سے ہیں اور سبتم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفینڈ کروائیں گے لیکن چونکہ پاپ بھاپ زیادہ ہے شکر منگل شنی اور کے تو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کنفلکٹ ہو جائے تو اس کو آوائیڈ کریے گا کوشش کریے گا کہ سامنے والے کی بات کو سنا جائے کسی بھی ازمشن کے اوپر ایکشن مت کریے گا یعنی کہ کوئی بات کلپنا کر کے اس پر پرتکریہ مت دیجئے گا میں کلپنا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ رہو چندرمہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں اوور تھنکنگ ہوگی لگے گا کہ سامنے والے نے یہ کر دیا اس کو سوچ کے ریاکٹ کریں گے وہاں پر چیزیں گڑ بڑ ہو جائیں گی اس کو آوائیڈ کرنا ہے یہ ستی اسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے جہاں تک سنگلز کی بات ہے تو سنگلز کے لیے شکر اور منگل پنچم میں دونوں اور پنچم کا سوامی سورے جو ہے وہ اشب گوچر میں یہاں پر ستی اچھی نہیں ہے وہاں پر بھی کنفرکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پریم کا بھاو ہے وہ نششل پریم کا بھاو ہے اور دونوں جو گرہ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ دونوں ہی اوپوزٹ کا رکھتتو والے ہیں تو یہاں پر ستی تھوڑی سی گڑ پڑ ہو سکتی ہے یدی آپ already relationship میں ہیں یدی آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں ڈیٹ پہ جا رہے ہیں یا کئی پہ آپ کا program بنتا ہے کہیں جانے کا movie جانے کا dinner جانے کا تو کوشش کریے گا وہاں پر avoid کریے situation کو یدی conflict ہونے کی بات آتی ہے تو گروہ کی درشتی پنچم کے اوپر اور سبتم دونوں کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے کہ یدی آپ single ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی partner مل جائے گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کی تلاش پوری ہو جائے کیونکہ گروہ چندرمہ کے اوپر سے پنچم کے اوپر گروہ کی درشتی آپ کی تلاش پوری کر سکتی ہے یہ relationship کا status رہے گا آگے بات کریں گے health کی health کے جو بھاو کے سوامی گرہ ہیں وہ بدھ بنتے ہیں بدھ جا کر شب گوچر میں آ جائیں گے آپ کا آٹھ جولائی کو تو چھٹے بھاو کے سوامی روگرین شترو کا یہ بھاو ہے لیکن یہ بھاو پاپ کرتری میں ہیں بھاو کا سوامی ٹھیک ہے سورے کے ساتھ آ جائیں گے لیکن یہ بھاو ایک طرف منگل ایک طرف کیتو تو یہ بھاو پاپ کرتری میں آ گیا ہے تو یہاں پر یدی آپ پہلے سے کسی physical challenge کو face کر رہے ہیں یعنی کی پہلے سے کوئی بیماری ہے ڈاکٹر جو بھی صلاح دیتے ہیں اس کو کوشش کریے particular طریقے سے جو ہے وہ اس کو follow کرنے کی یعنی کی صلاح کو یعنی کی ڈاکٹر کی صلاح کو یا advice کو follow کریے medicine کو proper follow کریے کیونکہ روگرن شطرو کا بھاو پاپ کرتری یوگ میں ہے ہو سکتا ہے کہ دکت ہو جائے تھوڑی بہت لیکن بہت زیادہ major دکت نہیں ہونے والی ہے کیونکہ جو health کے کارک رہے ہیں سورے وہ پہلے سترہ دن شب گوچر میں رہیں گے اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیکن ہاں ایک چیز کا ضرور دھیان رکھیے گا منگل کی دشتی ایک دو تین چار یہاں پر ہے شنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس شنی کی دسویں منگل کی چوتھری دشتی اسٹم بھاو کے اوپر ہے اسٹم بھاو سڈن لوگس کا بھاو ہوتا ہے درگٹنا کا بھاو ہوتا ہے وہاں پر دکت ہو سکتی ہے گاڑی دھیرے چھ لائیے یدی آپ کا کام اس طرح کا ہے جہاں پر جوکھم ہوتا ہے مشینری پہ کام کرتے ہیں ڈرائونگ کا کام ہے ہائٹ پہ چڑھ کر کام کرنا تو وہاں پر دھیان رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کام کرتے وقت کوئی نہ کوئی درگٹ نہ ہو جائے وہاں پر آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے آگے بات کریں گے کیسے رہے گی تو سٹڈی کے لہاظ سے یہ چیزیں ٹھیک ہے گرو چندرمہ کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں گرو کی درشتی پنچم بھاو کے اوپر جو سٹڈی کا کار رہا ہوتا ہے سٹڈی کا سٹڈی کا جانے کی ٹرائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کا جو ہے انہیں سفلتہ ملتی ہوئی نظر آئے گی جولائی مہینے کے دوران تو یہ میش راشی کے جاتوں کے لیے جولائی مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار